بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے حضر کرم بلکت کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی ناری ہوں آج میں وائٹ چنپ ٹاٹو پلاو اور بہت ہی سیمپل اور تھوڑا سا جیفرنٹ رفیقے سے آج ہم بنائیں گے سلائٹس کی کٹنگ میں میں نے تماؤٹر، ہری مجین اور بیاز اس کو میں نے اکٹھا ہی مسالے کی طرح اس کو ہم نے بھوننا ہے شامل کریں گے اس میں نمک حسبے ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس میں جائے گا ثابت گرہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے براون نہیں کرنا بہت ہی زبردستی اس کی ہم نے گریوی پیار کرنی ہے اور پھر اس میں ہم بقائی رکھیزیں بعد میں ایڈ کریں گے بیاز ٹوماٹر کی بنائی اچھے سے ہوگی ہے اور زبردستی گریوی مسالے کی بلکل زیادی ہو گئی ہے تو ایڈ کریں گے اس میں اب ہم بوئر چنیں اور آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کرتے ہیں میکس تب تک یہ فلیں بھی سو جائیں گے سپائسیز ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی ایڈ نہیں کرنی تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس میں پھر ہم اس کو پانچ مل تک کور کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے ہمارا نکینا لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانچ مل تک ہم نے کور کرنا ہے اور پھر ہم یہ سب چنوں کو اچھے سے مسالے میں بھونیں گے سارے چنیں کھل گئے ہیں اور مسالے میں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ایڈ کریں گے اس میں ہم نے صرف لاو مسالہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے لاوہ ہم نے اس میں کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شاشہ ہم اس میں پورا ایڈ کریں گے اور پانگا لیں گے اس میں چاولوں کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ تھا کہ آلوم اور چنیں اچھے سے پک جائیں تو پانی ایڈ کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اس کو کریں گے اس کو کریں گے اور جب اس میں بوائل آجے گا تو اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے ماشاء اللہ الحمدللہ چاول بلکل ریڈی ہیں دم لگا دیا تھا میں نے ان کو اور تھوڑا سا فوڈ کلر اس کے اوپر لگایا تھا تو بہت ہی مزے کے اور یمی سے چاول لگ رہے ہیں اس کو ایک پلیٹ میں کریں گے سب اور پھر ہم اس کی فائن نائل دیکھیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور یمی سی ریسپی بلکل ریڈی ہے تو امید ہے آپ کو یہ آج کی سیمپل سی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاء اللہ پھر ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ خوابیز